جی اسلام علیکم میں ہم روف کلاسٹر اور آپ کے سامنے نئے بھی علاقے ساتھ حاضر ہوں پہلے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگین آج کے دن بڑا ایک انتہائی ایکسپلوسیو وہ پھر اس پر ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں اور اب تو وہ کہتے ہیں نا معاملات اتنے کھل کر سامنے آگئے ہیں کہ اب اس میں عرف بٹس کی گنجائش بھی نہیں رہی اشارے کنائیوں والے معاملات بھی نہیں رہے کہ کیا ان کی جو امپائر ہے جو امپائر انہوں نے اپنی پروٹیکل امپائر کھڑی کی تھی اس کو فینلی ڈیسمنٹل کیا جا رہا ہے اس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے کہتے ہیں گراؤنڈ اور اب ان کی کوئی جگہ نہیں رہے گی پاکستانی سیاست میں اب اس وہ کہتے ہیں نا یا عمران خان صاحب رہیں گے اس میں یا پھر فوج رہے گی اس طرح کے سیچویشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہو گئی ہے اور وہ خود عمران خان صاحب جو ہے یہ بات تو آج انہوں نے تقریر کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں جناب کے محاصرہ ہوا ہوا ہے پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے پولیس کہتے ہیں جی وہاں پہ کچھ داشت گردیں وہاں پہ زمان پارک کے اندر ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے خان صاحب کہتے ہیں جناب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہم آپ ورنٹ لے کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو خان صاحب کی جو گفتگو تھی وہ آپ نے سنی لی ہوگی وہ انہوں نے بڑا وہی جا رہانا موڈ وہی جا رہانا سٹائل اور انہوں نے جو اپنا خدمات گنوا ہی ہیں پولیس انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے اب سارے کا سارا نظام ہے سسٹم ہے اور سب سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی کتنی بڑی دشمن بن چکی ہے جس کے لئے وہ کہتے ہیں میں نے بہت ساری سروسز دیں انٹرنیشنل لیول پہ کیسز لڑے اور پاکستان کا نام جو ہے میں نے وہ بہتر کی اور فوج کی بھی ریلیٹڈ جو ایشیوز تھے ان کا جو میں نے اس پہ عالمی فورمز پہ جو میں نے جا کے ان کی ایڈوکیسی تھی ایڈوکیسی کی یا میں نے جس طرح کا ان کا ان کا یہ کیس لڑا اس سے پہلے وہ نہیں ہوا سو خان صاحب is under siege اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہا اور اس وقت جو ان کی پچھلی دو ایک انہوں نے تقریریں کی اسپیسلی جب وہ اسلامباد سے واپس گئے تھے اور انہوں نے پتہ چلا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کوئی پکڑنے کے لیے نیب آیا تھا تو انہوں نے ایجی ریکشن کے طور پر جو تقریر کی تھی اس طرح کے اگریسیو یہ تقریر عمران خان صاحب نے پہلے نہیں کی تھی کہ تقریباً وہ کہتے ہیں ابیوزز وہ انہوں نے دی تھی اور وہ لفظ میں نہیں یوز کرنا چاہتا جو انہوں نے چیئرمن نیب یا ای ایس پی آر یا ان کے ریلیٹڈ کا ہاتھ ہے جس کے بعد یہ فوج نے ریڈیو آپ کو پتہ ہے اس چیز سے بڑی ہلٹ تھی جو دو دنوں میں وہاں پہ رین سائک کیا گیا جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کور کمانڈر پہ ہوا پھر وہ جہاز مہمالی میں جلایا گیا پھر ائر بیس پہ حملے ریڈیو پاکستان پہ حملے اور کوئی کیمپ وغیرہ ہیں ان پہ حملے کیے گئے اور لگتا تھا کہ آرمی جو ہے نا وہ اس میں انڈر فائر ہے کوئی ان کی لڑائی لڑ رہی ہے جنگ لڑی ہے لیکن آرمی نظر کہیں پہ نہ آ رہی ہے اور کچھ نوجوان ہیں جو ان کو تمام چیزوں کو وہ کر رہے ہیں اور اس سے عمران خان صاحب کا کانفیڈنس لیول بڑھا ہونے یہ چاہیے تھا کہ یہ جب واپس گئے تھے اور اس طرح کی چیزیں دیکھی گئی تھیں تو انہیں اس بات کے میرا خیال ہے آپ لوگ کو ڈس اگری کر سکتے ہیں کہ انہیں اس سیچویشن کا اندازہ کرنا چاہیے تھا کہ ایون دین اگر ان کا خیال ہے جی یہ میرے کے لئے سازش ہے کچھ لوگ تھے جنسیز کے لوگ تھے فلان لوگ تھے اور انہوں نے جا کے سارا گلاؤ جھراؤ کر رہا ہے میں تو اندر تھا پھر بھی انہیں جا کے مضمت کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے اس طریقے کی نہیں کی جب انہوں نے کہی میں تو اندر تھا میں کیسے کر سکتا ہوں چلیں آپ اندر تھے نہیں پتا تھا اب تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ اب ہوا ہے سارے واقعات آپ کو سمجھ داری سے ان باتوں سے ڈسٹنس کرنا چاہیے تھا آپ کو ایک سٹوان کے سم کی میرا خیال ہے ان کو کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ میسیج جو ہے فوج کو بھی جاتا دیگر اداروں کو بھی جاتا کہ خان صاحب کوئی ہمارے خلاف نہیں تھے اگر کچھ ان کی پالٹی کے رینکس میں لوگوں نے پلیننگ کی بھی تھی جن کے آڈیو ویڈیو سامنے آئی تھے تو کم از کم خان صاحب تو نہیں تھے وہ تو اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کر لیں اور اپنے آپ ان کی کنڈمنیشن بھی کر رہے ہیں اور ان کو یہ رستہ دینے کی کوشش عمر اطاب بندیال صاحب نے دی تھی انہیں شاید اندازت تھا کہ اس طرح کے سیچویشن ڈیویلپ ہو سکتی ہے خان صاحب کو ابھی سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے اور ان کی مضمت کرنی چاہیے جنہوں ریٹس کی ہیں جنہوں نے آگ لگائی ہے جلاؤ گراؤ کی ہیں یہی بات ان کو وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججے سب آنے بھی لیکن خان صاحب نے اس بات کو نہیں لیا بلکہ وہ زیادہ کانفیڈنس اور اگریشن میں گئے ہیں یہ سمجھ گئے کہ اب میرے پاس ایسی ایک فورس ہے جو بقیدہ یہ مقابلہ کر سکتے اگر مجھے اٹھایا جائے گا تو اس سے بھی بڑا ایریکشن آئے گا اور یہی وجہ شاید ان کے ذہن میں تھی کہ جناب کہ یہ عدالتیں بھی میرے اس میں یہ حکومت بھی ڈر گئے اسٹیبیشمنٹ بھی ڈر گئے کیوں کہ میرے پیچھے لوگ بہت بڑے ہیں اسٹیبیشمنٹ آب باؤنس بیک کر ایمپائر اس باؤنسنگ بیک ایک ایمپائر عمران خان صاحب کی ہے ان کے پاس بہت کچھ بتانے کو ہیں اچیومنٹس ہیں کلاوٹ ہیں ووڈ بینک ہیں سب سے بڑی باز یہ ہے کہ ان کی یوتھ جو ہے نا وہ پاور ہے اور اس یوتھ کو بڑے عرصے سے وہ مبلائز کر رہے تھے اور اسی دن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا سے کیا جا رہا تھا تقریروں سے کیا جا رہا تھا ان کی پارٹی کے اندر کچھ کچھ سینر ایلیمنٹس کہہ بھی رہے تھے کہ ہمیں اس لیول تک نہیں جانا چاہیے ہمیں اس لیول کی کنفرنٹریشن نہیں لینی چاہیے کیونکہ الٹیمیٹلی جو الیکشن جو ہیں جو آج بہنوں نے کہا ہے کہ وہ فوج لے کر آپ کو دے سکتی ہے تو فوج کے ساتھ ہی محاضر آئی اگر آپ کے چل گئی اور پرانی دشمنی جو ہیں جو یا ہینگوور کے ہیں کہ جنہ آسم عریر کے ساتھ وہ ڈی جی آئی ایس ای جب تھے جو آپ کا ایشو ہوا ملک ریاض اور بشرف بیگم صاحبہ کے حوالے سے جو ریپورٹز زید کی تھی انہی کو بیس بنا کر ان پہ یہ مقدمہ کیا گیا بشرف بی بی پی اور عمران خان صاحب پہ جس کے نتیجے میں انہیں وہاں پہ پیش ہونا پڑ گیا ہے ان کو وہاں پہ لہور ہی کوٹ میں آپ نے دیکھا جو ساری اس وفائدے کی چار درے وغیرہ وہ دلائی گئے سو خان صاحب کے اندر کا اینگر غصہ وہ ان کو مجبور کر رہا ہے وہ حالانکہ میرا یہ خیال ہے سیمنٹی کی عمر میں ستر سال کی عمر میں آپ کو تھوڑا سا اپنی وہ ہوتی ہے طبیعت ہوتی ہے مزاج ہوتا ہے انٹرنڈل منفیکچنگ ہوتی ہے کہ آپ انسٹنٹ ریکشن کو نہیں روک سکتے میرے ساتھ بھی پرابلم ہے میں کانسلنگ کرتا رہتا ہوں اپنے آپ کو بعض چیزوں میں سمجھاتا رہتا لیکن پھر بھی ریکشن میں دے جاتا ہوں جو مجھے باب میں لگتا ہے کہ مجھے نہیں دینا چاہیے کچھ تھوڑا سا اس ایشو کو ٹائم دینا چاہیے یہ تھا میرے ساتھ بھی پرابلم ہے مجھے ماننے دیں اس بات کو سو خان صاحب کا زیادہ بڑا پرابلم ہوگا ہیرو رہے ہیں وزیراعظم رہے ہیں سکسیسفل مین ہیں لاکھوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں لہٰذا وہ آپ کا لیول آف ایگو اور آپ کا لیول آف ایرو کینس جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے ہزار کو نہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ پھر کہتے ہیں کسی کو ہاو ڈیئر سامون کے مجھے ٹاچ کرے یا میری فیملی کے کسی بندے کو ٹاچ کرے ہیں سو ان کے اندر کا جو اگریشن تھا انہوں نے مزید اس پہ جا کے یہ تقریریں شروع کی ہیں تو میرا خیال ہے آرمی کے ایک جو ریسٹرینٹ کا تھا اور اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا جنرل آسے منیر جو ہیں وہ ٹھنٹے مزاج کے ہیں اگنور کر رہے ہیں ریکشن نہیں دے رہے اور ان کی کوشش ہے کہ معاملات کو ذرا دبایا جو اور پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب نے جو انہوں نے آنسلاٹ کی تھی جنرل آسے منیر صاحب رکھڑے گئے ڈی جی آئی رکھڑے گئے ڈی جی سی رکھڑے گئے بچ جنرل آسے منیر صاحب گئے تھے میرا یہ خیال تھا کہ ان کو اس ہینگ آور کے بجائے انہیں جنرل آسے منیر کے ساتھ اب بھی رکھنی چاہیے تھی تاکہ ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ کے اس میں ہو جس کے ساتھ آپ کی پرسنل ایک دشمنی نہ بان جائے وہ بندہ جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جنرل پاکستان میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو فیصلے کرتے ہیں آرمی چیف اب اس آرمی چیف کو آپ یہ کہہ دیں کہ پورے کریسس کا ذمہ دار یہ اکیل آرمی چیف ہی ہے او در سے ظالم خلیل زادہ کہ وہ آ جائیں ٹویلٹس آ جائیں کہ اسی بندے کو استیفہ دینا چاہیے آپ پھر کہیں جناب کے جو بھی کریسس ہوا ہے عمران خان صاحب کو آرمی چیف کی وجہ سے وہاں پہ ظالم خلیل زادہ وہ پھر کہہ دیں کہ نہیں جناب کے اسی بندے کو ہٹائیں گے تو پاکستان ٹھیک ہوگا تو پھر معاملات تو بگڑنے تھے پھر اگلا بندہ جو ہے صاحب زہر ہے آپ کی بھی ایک ہوئے انہا ہے آپ کے لاکھوں فالورز ہیں ان کے پاس بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑی پاورفل آرمی ہے پھر آپ اپنی طاقت کا مظہرہ کریں گے تو وہ تو ان کو تو ٹریننگ اسی چیز کی دی جاتی ہے کہ آپ نے بھی طاقت کا جواب طاقت سے آپ نے جہنا ہے سو آپ کی دفعہ فیل ہوا ہے کہ جناب سے منیر پہ یہ دباؤ بڑھا ہے کہ صاحب آپ تو چیزیں ہینڈل نہیں کر پا رہے صاحب آپ کی آپ کی جو ایک اپنے تیاب کہہ رہے ہیں ایک سینٹی پرویل رہے ہیں لو پرفائل رہے ہیں نقصان بڑھے نہ ہوں آپ کی اس اس کول پالیسی کا تو یہ فیدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کا نقصان ہوئے گا آرمی کی انسیلیشنز پہ جی ایچ کیو پہ کور کمانڈر کے گھر میں گھس گیا ہیں تو پھر میرا خیال ہے آسم منیر صاحب جو ہیں ان کے لئے مزید اس کو اس پہ ریسٹرینٹ کرنا مشکلت تھا کوئی آپ بھی ہوں آپ کے مطلب ہے ہم ایس انسان ہم لے لیں کہ اگر میرے آپ کے کسی کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے بائی سال لیکن یہ اس وقت کامیاب ہوئی جب ان کو اونرشپ کی اڈاپٹ کیا آرمی نے اڈاپٹ کیا ان کو امپیر بنا کے دی جس کو اب وہ ڈسمنٹل کر کے دے رہے ہیں امپیر کہیں سے بنائیں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب جنرل فیج اس وقت کے کور کمانڈر جنرل زہیر و اسلام کو ہم نے دیکھا اس سے پہلے جنرل شجا پاشا صاحب تھے جنرل حمید گل صاحب تھے پھر جنرل فیض تھے ان سب لوگوں نے عمران صاحب کو گروم کیا کہ ان کو لے کر رہے ہیں اور ایک تھرڈ فورس کے طور پر لیں جس کو پھر بعد میں جنرل باجوہ صاحب نے بھی استعمال کر اپنے لئے انہوں نے ایکسنچن بھی لی انہوں نے ساری چیزیں کی سو انہوں نے جو اس وقت بھانگوٹی کا کمبہ ان کو کٹھا کر کے دیا تھا الیکٹرپل کا جس کے ذریعے پاور میں ہے اور نوازشری صاحب کے آپ کو یادہ دوہزہ اٹھارہ میں ان کے امیدوار تھے ان کو شامل کرا کے انڈیپیننٹ ان کو لڑایا گیا تھا جنوبی صوبہ محاز کے نام پہ پھر بعد میں ان کو زم کر دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے پاس ساؤت پنجاب سے اور دیگر علاقوں سے سو انہوں نے ان کو امپیر کھڑی کر کے دی تھی اب وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جناب انہوں نے کہا جو امپیر ہم نے بنا کے دی تھی ہمارے لوگ تھے ان کی پارٹی میں جن کی وجہ سے یہ جیتے ہیں جس کی وجہ سے پاور میں گئے ہیں ان تمام کو الگ کر دو اب لہٰذا آج کے دن آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ڈیویلمنٹس ہو رہے فوات چودی صاحب جہاں صاحب بندہ جو سپوکس پرسن تھا بڑا قریب تھا انہوں نے ان کی ان کی کنڈمنیشن کی اپنے آپ کو ڈسنس کیا ہے ریٹ سے جو کل ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ رہے علی زیدی صاحب بڑے ان کے قریبی تھے عامر کیانی صاحب کو بہت ساری چیزوں کے پتہ ہے وہ عمران خان صاحب کے بہت بہت سپانسر تھے جہاں کے ترین صاحب ہیں وہ دوبارہ لانچ ہو گئے ان کو لانچ کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ہیں جنہوں ٹکٹیں واپس کرنے شروع کر دی ہیں اسی طرح کا کام ہم نے دوہزار اٹھارہ میں دیکھا تھا نواز شریف صاحب کے ٹکٹیں واپس ہو گئی تھیں کیونکہ عمران خان صاحب کو جتوانہ تھا اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا اب وہی طریقہ جو ہے خان صاحب پہ وہ اپلائی کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے جتنے لوگ ہیں پہلے ان کو اٹھا لو ایک آف کورس سٹیپس لے جا رہے ہیں دراستک سٹیپس لے جا رہے ہیں ان کے پارٹی ورکرز کو اٹھایا گیا ہے سوچل ایکٹیویسٹ کو اٹھایا گیا ہے ساتھ آٹھ ہزار کا فگر بتایا گیا ہے سو اتنی دیر لگ گیا ہے آپ کی پوری امپیر کو ڈسمنٹل کرنے میں وہ ٹھیک ہے پاپلر سپورٹ ہوگی لیکن آپ کو پاپلر ووٹ بینک پڑھنا تھا ووٹ ہے آپ کا کوئی شک نہیں ہے آپ نے اپنے ووٹر کو ویلنس کی طرف لے کر نہیں جانا تھا یہی شاید وہ قوت ہے آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویلنس کیوں سوٹ کرے گا یس آپ کو سوٹ نہیں کرتا لیکن پھر ہوا آپ پہلے اپنے ورکرز کو جو آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ میں گرفتار ہوا تو اس پہ ریکشن آئے گا آپ کو تو ورکر کو روک کے جانا چاہیے تھا میں گرفتار بھی ہوں آپ نے اتجاج نہیں کرنا let me fight it out in the courts مجھے عدالتوں میں لڑنے دیں تاکہ ان کو بہوکا نہ ملے کہ میری پارٹی کو بین کریں مجھے جیلوں میں رکھیں یا ہمیں بھی آکے کالتن قرار دے دیں یا ہمارے خلاف کی بہت بڑے وہ کیسز بنا لیں آپ کو اس ٹرائب سے بچنا چاہیے تھا آپ کا پہلے پھر یہ کہنا ہے کہ آپ کے میرے ورکرز تھے ان کے ریکشن آنا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں جنسی کے لوگ تھے اب اس پہ بھی ان کو پڑی ہوگی جنسیز کو اور فوج کو بھائی صاحب پہلے اپنے لوگوں کو ذریعہ جن کی آڈیوز ویڈیو سامنے آئیں اٹیک کر رہے گئے تھے ٹارگٹ کر رہے گئے تھے آپ اولٹا ان کا ملپ بھی ہمارے گلے میں ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کروایا ساری کے ساری چیزیں سو خان صاحب کی جو سٹیٹیجی تھی کہ ہر شہر کو بلی کر کے تھریٹ کر کے ڈرا کے نتائج لیا جا سکتے ہیں وہ لگتے ہیں یہ ہے کہ وہ چیزیں نا بیک فائر کر گئے ہیں اور وہی ایستہ ایستہ جو ان کا ساتھی ہیں لوگ ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں وہ ٹھیک کے دباؤ پہ چھوڑے ہوں گے کہتے ہیں جو جینورنشی کہتے ہوں گی آپ کی لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو اس وقت اپنی امپیر بچانے کی ضرورت ہے میں تو بار بار کہتا رہا ہوں انہی میں کہ بھائی صاحب اگر آپ کو اکتوبر چھوڑے نومبر میں بھی کہتے ہیں ہم الیکشن کرواتے ہیں ہم مال لیں آپ نے اولاد شاہ مدکریشی کو ڈانٹا جی تم نے کیسے مال لیا جی کہ ہم جولائی میں یا اگست میں الیکشن کرا سکتے ہیں یا آپ نے کیسے ان کی ٹرمز مال لیں سو خان صاحب کے اتنا ریجڈ ہونا پولٹیکس میں اتنا ریجڈ ہونا اور ان تمام اسٹویشن کے ساتھ لڑ لینا میرا خیال ہے یہ ان کے ٹریجک فلاہ گریگ ہیروز ہوتے تھے نا ان کے جو فال ہوتا تھا اس میں ایک ادد کوئی ٹریجک فلاہ دیکھا جاتا تھا کہ کون سے ٹریجک فلاہ جس کی وجہ سے غلطی ہے تو خان صاحب کو اپنے ٹریجک فلاہ دیکھنے چاہیے کہ اس وقت تو ان کو تھوڑی سی اپنے آپ کو سکون دینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ان کا ووٹ بینک کہیں ہی نہیں جا رہا ووٹ بینک انٹیکٹ رہے گا لیکن اگر یہ سارے لوگ بھاگ گئے جو ان سے بھاگتے جا رہے ہیں اور پتا چلے گا جنہ آپ کے خان صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ان کے قریبی نوجوان بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں ہر ان کا قریبی بندہ جیل میں ہوگا ان کے گھر والے ہوں گے تو کب تک کوئی کسی کے لئے کھڑا ہو سکے گا سو آپ کو اپنا اپنا مین پاور بچانے اپنا سورس بچانے اپنے لوگ بچانے ان کی فیملیز کو بچانے آپ نے سیدھی ٹکر لے لیا وہی والی بات بم کو لات مارنے والی بات آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مجھے بڑا بہادر سمجھا جائے گا مچو سمجھا جائے گا بریو ہارڈ سمجھا جائے گا سیاست میں یہ چیزیں ٹھیک اچھی رہتی ہیں لیکن اچھا سیاستان وہی ہوتے ہیں جو اپنے اس ووٹر کو اپنے ووٹ بینک کو کنولٹ کرتا ہے انٹو پاور انٹو الیکشنز انٹو انٹو گوئنگ انٹو پاور کوریڈور وہ لگتا ہے یہ ہے کہ خان صاحب کو اس وقت جو حالات ہیں کہ مجودہ اسٹیویشمنٹ کے ہوتے ہوئے ان کے ساری امپیرز کو بلڈوز بھی کیا جا رہا ہے اس کو ڈسمنٹل بھی کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کو خود بھی اس کا اندازہ ہو چکا ہے انہیم ساری کہ ایک تھرڈ فورس پیدا ہوئی تھی جو بڑی ضروری تھی ایڈوکیٹر لوگ تھے پڑے لکھے لوگ تھے وہ جو اس طرح ویلنس کی طرف گئے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ پاکستان کے نقصان ہے عمران خان صاحب کا تو ہوگا تو ہوگا پی ٹی اے ہی کے ہم سب کا نقصان ہے کہ تھرڈ فورس رہنی چاہیے تھی لیکن تھرڈ فورس اگر جا کے اس طریقے کا ویلنس کرے گی اور اس طریقے کی چیزیں کرے گی کہ موقع دے گی کہ اپنے اپنیٹس کو کہ وہ آئیں اور ان پہ آکے سٹرائک کریں اور ان کو ڈسمنٹل کر دیں اور ان کو جذبات سے زیادہ ذرا ہوش و ہوا سے کی جاتی ہے وہ نیاج صاحب نے کہا تھا نا کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن کوئی سانو مرنے کا شوق بھی سی وہی صاحب صاحب وہ بھی ظالم تھے کچھ ادھر بھی مرنے کا شوق تھا لیٹس پریے کہ کوئی اس میں بڑا نقصان اس میں بڑی کیجولٹی نہ ہو